آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بڑیہ سی ایکیو پریشر مساج جسے اگر آپ سونے سے پہلے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پورے شریر کو پانچ منٹ کے اندر اندر ڈی ٹاکس کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اتنا ریلیکس فیل کریں گے کہ آپ کو نیند بہت بڑی آئے گی ویسے تو اس مالش کا اثر پورے شریر پر پڑھنے والا ہے لیکن خاص طور سے جب آپ کی فیشیل مسلز ریلیکس ہوں گی آپ کے برین کو یہ ریلیکسیشن پہنچے گا تو آپ کے شریر میں جو فیل گوڈ ہارمونز بہیں گے جو کورٹیسول کا لیول کم ہوگا اس سے جو دمک آئے گی آپ کے چہرے پر وہ دیکھتے ہی بنے گی نمشکار یوگ جنڈی میں میں مادو چادری آپ کا سواگت کرتی ہوں دیکھیں ہمارے شریر میں ایسے بہت سے سسٹم سے جو اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے لیمفیٹک سسٹم دیکھیں آپ کے شریر میں جو لیمفیٹک سسٹم ہے وہ آپ کے شریر سے جتنی بھی گندگی ہے جتنے بھی ٹاکسنس ہیں جتنے بھی بیماری فیلانے والے کی ٹانو ہیں انہیں شریر سے باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اور اس سسٹم کو کلین کرنے کا کام کرے گی یہ ایکیو پریشر مساج اور شریر سے جب سارے ٹاکسنس نکل جاتے ہیں تو شریر سوست رہنے لگتا ہے ساتھ ہی آپ کی سکن پر جو گلو آتا ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے تو چلی ہم شروعات کرتے ہیں آپ ہاتھوں میں لوبریکیشن کے لیے اپنی منپسند تریم یا آئل لے سکتے ہیں یا اگر آپ گھر پر مکھن اور گی بناتے ہیں تو وہ جو تھوڑا سا مکھن ہے اپنے ہاتھوں پر لگا لیجئے اور اچھے سے ہتھیلیوں کو گرم کر کے اس مالش کو شروع کرتے ہیں شروعات کریں گے اپنے فور ہیڈ سے یہاں سے بیچ سے شروع کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے یہاں ٹیمپل ریجن تک لے کے آنا ہے جو کن پٹیاں ہیں نا اپنی ہر ابھیاس کو آپ کم سے کم پندرہ سے بیس بار کریں یاد رکھیں کہ بہت زیادہ پریشر نہیں لگانا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس مساج کو کرنا ہے اور ایک اور چیز کہ جب یہ کر رہے ہیں اس وقت لمبی گہری سانسیں ضرور لیتے نہیں یہ پہلا پوائنٹ ہوا اس کے بعد پھر سے ہاتھوں کو آپس میں مس لیں اور اپنی آنکھوں کے نیچے یہاں سے پھر سے ٹیمپل ریجن تک very nice لمبی گہری سانسیں لیتے رہیں اور آپ ابھی اسے کر کے دیکھیں میرے ساتھ میں کیول ویڈیو دیکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے گہری گہری سانسوں کے ساتھ اس طرح سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے یہ کریں گے یہ دوسرا پوائنٹ ہوا تھرڈ پوائنٹ ہاتھیلیوں میں گرمہت جو ہے نا یہ ہیلنگ کا کام کرتی ہے یہ ہیلنگ انرجی آپ کے سکن پر آپ کے چہرے پر ٹرانسفر ہوگی آپ کے لیمفیٹک سسٹم کو کلین کرنے کا کام کرے گی اور گلو بھی بڑھائے گی یہاں سے شروع کریں اور کانوں تک لے کر جائیں ہلکے ہاتھوں سے دیکھیں آپ جانتے ہی ہیں ہمارے چہرے پر ہمارے ہاتھوں پر بہت سی نو وینڈنگز ہیں جنہیں اگر ہم سمیں سمیں پر ایکٹیویٹ کرتے رہیں تو اس کا اثر پورے شریر پر آتا ہے نائس آرام سے آپ چاہیں تو اسے لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے شریر میں آ رہے ہیں ریلیکسیشن کو محسوس کریں دن بھر کی تھکان دور ہوتی جا رہی ہے انبھاو کریں بہت بڑیا آپ کو جب تک اچھا لگے آپ اس کے ایک ریپیٹیشن دو یا تین راؤنڈز تک کر سکتے ہیں نائس چاہے تو ہاتھوں میں پھر سے مکھن لگا لیں یہ آپ کی سکن کو نریشمنٹ دے گا اور اب یہاں سے یہ ہے چاہے تو انگلیوں کا اس طرح سے ہک بنا لیں اور بلکل کانوں کے پاس تک کانوں کی جو جڑ ہے نا وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے کے جانا ہے اس سے جن لوگ کو ڈبل چن کی سمسیا ہے وہ بھی دور ہوگی اور آپ کی جو لیمفیٹک فلوئیڈ ہے اسے کلین کرنے کا کام کرے گا یہ نائس گہری سانسیں لینا نہ بھولیں دیکھیں کئی بار لمبی لمبی جو پرکریہیں ہیں وہ ہمیں اتنا فائدہ نہیں دے پاتے جتنا یہ پانچ منٹ کی چھوٹی سی پریکٹس دے گی بہت ریلیکسنگ ہے سمیہ بھی زیادہ نہیں لگے گا نائس کیسا لگ رہا ہے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہیں اور اب آتا ہے اس مساج کا سب سے امپورٹن پارٹ آپ کے کان کے سب سے نچلے حصے سے لے کر کھولر بون کے ٹھیک اوپر یہاں پر ایک نوچ جیسے آپ کو فیل ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو مالش کرنی ہے دونوں طرف کرنی ہے مالش کر رہنا اور اس کے بعد فائنل یہاں سے کولر بون کے اوپر اوپر اس نوچ تک آپ کو مساج کرتے بیانا ہے گہری گہری سانسوں کے ساتھ کرتے رہیں یہ ہم نے ایک راؤنڈ کیا ہے اس طرح سے آپ دو یا تین راؤنڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو چھوٹی سی پریکٹس ہے نا بہت ایفیکٹیو ہے دیکھیں شریر میں جب ٹاکسنز جمع ہوتے ہیں نا اس کے کاراند سینکڑوں بیماریاں ہو جاتی ہیں تو جب یہ پانچ منٹ کی ایکیوپریشر مساج کریں گے پورا سسٹم کلین ہو جائے گا تو ہم نہ صرف سوست رہیں گے ہم ریلیکس رہیں گے ریلیکسیشن کے کاراند شریر میں فیل گوڈ ہارمونز بہنے لگیں گے اور جب آپ سوست رہیں گے اچھا محسوس کریں گے خوش رہیں گے تو وہ جو دمک ہے وہ آپ کے چہرے پر نظر آئے گی ویسے تو اس مساج کو رات کے وقت کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا لیکن رات کو سمیں نہیں ہے تو آپ صبح کر سکتے ہیں یا دن میں جب بھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے اس وقت کریں بس ایک چیز دھیان رکھنی ہے کھانا کھانے کے تورنت بعد اسے نہیں کرنا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں ہوں مدو چودری اور آپ اس وقت یوگ جرنی پر ہیں نام شکر